سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے علاج میں سنگین غفلت قائم کے شاہ پنجاب حکومت علاج میں تاخیر اختیار کرنے لگی جنہ سپتال کے بعد پی آئی سی کی ریپورٹ بی بی نواز شریف کو دل کا دورہ پڑنے کی تصدیق پی آئی سی ڈاکٹرز نے دل کے دورے کی تصدیق کی تھیلیم سکین ٹیسٹ میں دل کی تکلیف کی تصدیق کے باوجود داخل نہیں کیا گیا انتظامیہ نے علاج کرنے کی بجائے سپیشل ماریکل بورٹ بنانے کی تجویز دے کر جان چھڑا مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کی بیماری بڑھ رہی ہے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے پی آئی سی انتظامیہ میاں صاحب کی ریپورٹس ہمارے حوالے نہیں کر رہی میاں نواز شریف سے نون لگی رہنماوں کی ملاقات کی اندرونی کہانی 24 نیوز پر سابق وزیراعظم نے بتایا کہ اسپتال پہنچتے ہی داخل نا کرنے کا کہہ دیا گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف کو اسپتال لانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا فیصلہ ڈاکٹرز کا علاوہ کون کرتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سے جیل میں والدار شمیم بیگم بیٹی مریم نواز کی ملاقات مریم نواز کھانا بھی ساتھ لائیں لیگی رہنما پرویز رشید قرم دستگیر تلال چودری اور دیگر رہنما بھی ملے جیل کے باہر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد دی موجود نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں جو اطلاع سرکاری ذرائع سے آ رہی ہیں اس نے پاکستان کے عوام کو تشویش میں مبتلا کیا ہے اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے انہیں علاج اور مالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بن رہا ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے پرویز رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو علاج کی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے ذاتی موالد کو نواز شریف تک رسائی دی جائے قرال چودری بولے کہ نواز شریف کی خرابی صحت پر قوم پریشان ہے ہماری خاموشی سے نا جائز فائدہ نہ اٹھائیں موسیقی العزیزیا اور فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف اور نیپی اپیلے سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹر آر آفیس نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ڈویئر بینچ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی 18 فروری کو سماعت کرے گا عدالت نے العزیزیا ریفرنس اپیلوں میں نیپ اور نواز شریف کو نوٹیس جاری کر رکھے ہیں پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا لاہار آئی جی صاحب یہ بہت ظلم کی بات ہے ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے جیڈیشل کمیشن بنانا سبائی حکومت کا اختیار نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے چیف جسٹس لاہار ہائی کورٹ کے رمان سانے ساہیوال کی جیڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست کی سماعت کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل جی آئی ٹی سربرار ارکان ریکارڈ سمیت چار فروری کو لاہار ہائی کورٹ میں تل سانے ہا ساہیوال پر وزیر اعظم عمران خان نے وزیرالہ پنجاب کو اسلام آباد طلب کر لیا عثمان بزدار واقعے پر بریفنگ دیں گے جی آئی ٹی ریپورٹ اور اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے سانے ہاں ساہیوال پر پنجاب حکومت سڑک پر رونے والے ظلم پر پنجاب اسمبلی کے بند اجلاس میں حقائق بتانے لگی ارکان اسمبلی کو موبائل پون لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتی ہیں جیڈیشل کمیشن بنانا ہے یا نہیں فیصلہ وزیراعاصم کریں گے اکل عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جی آئی ٹی سے مطمئن نہ ہوئے تو جو ٹیشل کمیشن کے طرف جا سکتے ہیں تو اس پارے میں جو پرائی منسٹر صاحب کا حکم ہوگا اس کے لئے جی آئی ٹی ٹیم کا جائے وقوع کا ایک اور دورہ شواہد اکٹھے کیے اینی شاہدین کے بیانات تلم بن کیے ٹیم نے زیشان کی گاری کو فرنزک کے لئے بھیج دیا وزیراعاصم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سترہ نکاتی ایجنڈے پر غور کابینہ اجلاس کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے ہوگا آج بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کے ایسے تقاریر کرتے ہیں جیسے آپ آپوزیشن لیڈروں جو سوہانے خواب آپ نے پاکستان کی قوم کو دکھائے تھے پچیس جولائے کی الیکشن سے پہلے ان خواب کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی عمل کو سٹارٹ کر دے پچیس جولائے کا الیکشن فیر نہیں تھا محترم وزیر خزانہ نے جوش خدابت میں اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں شاہد خرید و فروخ ہوئی سندھ حکومت کے مشہیر مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ عمران خان کا آج بھی کنٹینر والا اندازی گفتگو ہے خدارہ پی ٹی آئی والے باتیں کرنا چھوڑے کام کرے وزیر خزانہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ الیکشن میں خرید و فروخ کی گئی پیپس پارٹی کے رہنمہ ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر کی اساس اکیس میں پشاور کی احتساب عدالت میں پیشی سمات بارہ اپریل تسملتوی اگلی پیشی پر نیب سے جواب تلے شہباز شریف اہد چیمہ فواد حسن فواد کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی آپوزیشن لیڈر کو اسمبلی اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا لاہور کے احتساب عدالت میں آشیانہ کیس کی سمات سات فروری تک ملتوی موسیقی موسیقی سندھ اسمبلی میں پی آئی اے کا ہیڈ پوارٹر اسلام آباد منتقل کرنے پر بحث اپوزیشن ارکان سپیکر اور مراد علی شاہ کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ مجھے بھی دو منٹ بات کرنے کا موقع دیا جائے عارف جتوئی کا سواد آپ میرے آفس آج جائیں بسکٹ بھی پیش کروں گا مراد علی شاہ کا جواب وزیر اعلیٰ نے دعوت دے دی سپیکر صاحب آپ کب بلائیں گے عارف جتوئی جب وزیر تھے تو دعوت دیتے تھے عارف جتوئی کا سپیکر سے مقالبہ عارف جتوئی صاحب یا ان کے بہت سے بہت سے وزرابات تدابیر جو ہیں توجہ ہٹاؤ پروٹ فولیا ان کا یہ شوف دے باز ہیں یہ شوف دے باز ہیں سانیا ہوا سائی وال والا اسی وجہ سے وہ متنازہ بنایا دیا گیا خامخہ کا ایک کنفیوزن انہوں نے پھیلا دیا دیکھ لیں جس کا نوٹس جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی لیا اسی پر انہوں نے اپنے ان وزراء کو کل ڈانٹا ہے کہ بھئی آپ کے ان غلط بیانات کی وجہ سے سارے قوم جو ہے وہ ہم نے شک کی نگاہ سے دیکھ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء کا مشن صرف توجہ ہٹاؤ ہے یہ تمام شوف دے باز ہیں سانے ساہی وال کو متنازہ بنا دیا گیا مزراء کے مختلف بیانات سامنے آئے اسکول ویگنوں میں گیس سیلنڈر کی پابندی عدالت میں لگائی عمل درامت کرائیں گے کراسی میں سکول وین مالکان اور ڈرائیورز کی ہٹ دھرمی پھر ہٹال احتجاج کا بھی اعلان پیکنڈ ڈروپ کی سہولت بند ہونے سے طلبہ پریشان اسوسییشن کا پندرہ سو زب چھدہ سیلنڈرز واپس کرنے کا مطالبہ کراچی لانڈی سے نادرہ سینٹر سے چوری ہونے والے سینکڑو شناختی کارڈز مل گئے گرفتار ملزم ولید حسین کی نشان دہی پر کارڈ ملے سین پولیس کے کباروں کے لیے آئے